ایلِ حرم کا جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب خود بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دین کی یہ تعلیمات پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیے آج پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اسلام مخالف قوتیں گئی ہیں اور انہوں نے اسلامی جو ٹیرٹریز تھے اسلامی جو علاقہ جات تھے ان علاقہ جات کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا اور لکیرے لگا لگا کے ہمیں دیں کہ یہ تمہارا ملک پاکستان ہے یہ تمہارا ملک جو ہے وہ شام ہے یہ ہے تمہارا عراق یہ ہے تمہارا سعودی عربیہ یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ تقسیم کر کے رکھ دیا پوری امت مسلمہ کو اور ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے جو ہے ہمارے مخالفوں نے ہمارے اوپر قبضہ کرنے والوں نے نہ صرف ہمارے وسائل لوٹے بلکہ ہمارے وسائل کو لوٹنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں بالکل جو ہے وہ ایک چھوٹی چھوٹی گروہوں میں تقسیم کر دیا چھوٹے چھوٹے ممالک جو جو اپنی حیثیت ہی نہیں رکھتے ان میں تقسیم کر دیا کہاں وہ سلطنت عثمانیہ جو کتنی بڑی مضبوط تھی پورے علاقے پر جو ہے وہ ایک فرما رواہ ہوتا تھا برے صغیر کو آپ دیکھیں اتنا بڑا اتنا بڑا برے صغیر کہ یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ کمران تھے لیکن قابضین نے آ کر کیا کیا کہ ہمیں تقسیم کیا ہمیں لکیریں لگا لگا کے دیں کہ یہ تمہارا ملک ہے یہ تمہارا ملک ہے یہ تمہارا ملک ہے پھر کچھ علاقے ایسے چھوڑ دیئے جو مسلسل جہاں سے مسلمانوں کے جو ہے وہ خون رس رہا ہے مسلسل خون رس رہا ہے آپ کشمیر کو دیکھیں آپ فلسطین کو دیکھیں آئے دن فلسطین میں مسلمانوں کے خون کو بہایا جا رہا ہے اور ان پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے کشمیر کے مسلمانوں کا آئے دن خون بہایا جا رہا ہے اور اس پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے اس پر گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اگر جو ہے وہ کرے تو کوئی سننے والا نہیں ہے کہ وہ ان کے مسائل ہیں ان کے مسائل ہیں ہمارے مسائل نہیں ہیں یہ عربوں کا مسئلہ ہے فلسطین یہ جو ہے وہ انڈیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے کشمیر یعنی یہ وہ تصور ہے جس تصور کو انجیکٹ کیا گیا ہمارے ذینوں میں کہ بھائی تمہیں اپنے ملک سے تعلق رکھنا چاہیے تمہیں اپنے ملک کا مفاد جو ہے وہ دیکھنا چاہیے تم کا سمجھو کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے ایسے تصورات انجیکٹ کیے جاتے ہیں اور جا رہے ہیں امت مسلمہ میں یعنی ہماری جو وحدت تھی اس وحدت کو ختم کر کے دیکھیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے بھائی وہ تو بلکل الگ تھلگ ہے جو ہماری آج کی یہ سوچ ہے رسول اللہ نے تو یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے ایک جسم ہوتا ہے اور اس جسم کے مختلف آزاں ہیں جب ان آزامے سے کسی ایک عزو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال سرکار نے اس طرح دی کہ ایک عزو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے تو ایک مسلمان کو تکلیف ہوئی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے قرار ہونا چاہیے یہ تصور ہے جو اسلام دین نے اللہ نے اور رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا لیکن اس تصور کو ختم کر دیا گیا آج نتیجہ کیا ہے کہ ملک تو ملک کے بارے میں سوچنے تو در کنار ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے دیواریں جڑی ہوتی ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ کوئی تکلیف میں ہے کوئی پریشانی میں ہے کوئی مسئیبت میں ہے کبھی ہم نے سوچا کہ بات کروں کہ کوئی تکلیف میری وجہ سے کوئی تکلیف یا آپ کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف جس کو ہم میں حل کر سکتا ہوں یعنی خودغرضی کی ایک ایسی کیفیت ہمارے قابضین نے ہمارے ذینوں میں ڈال دیا ہے کہ ہم انفرادی سطح پر بھی یہاں پر بھی ایک دوسرے سے پوچھنے سے کاثر ہیں بس میرا گھر جو ہے وہ درست ہونا چاہیے باقی اگر کسی کا ہے تو مجھے نہیں ہے مجھے غرض نہیں ہے تو تب بھی مجھے کوئی غرض ہے اور دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق بن چکا ہے وہ بھی صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ان کا خون بے رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے یہ کیا ہے یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ جو لکیریں لگا لگا کر ہمارے دشمنوں نے ہمیں ملک دیئے ہیں یہ تمہارا ملک ہے ان لکیروں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اتنے محدود ہو چکے ہیں کہ دوسرے کے بارے میں ہم سوچی نہیں سکتے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور یاد رکھیں کہ اگر یہی زبون حالی ہماری رہی اور یہی کچھ ہمارا رہا کہ ہم نے امت کی وحدت کے لیے نہ سوچا اور امت کو ایک کرنے کے لیے نہ سوچا اور پوری امت اسلامیہ کے کسی ایک خطے یا ایک قوم کی میں بات نہیں کر رہا جب تک پوری دنیا اسلام کے مسلمان ایک ہونے کا نہیں سوچتے اس وقت تک یہ ہمارے اس سے تقسیم ہوتے رہیں گے آج کیا آپ کے سامنے نہیں ہے کہ اس کے وطن عزیز پر لوگ جو ہیں وہ کس طرح چپٹ رہے ہیں آج لوگ ہم سے بلوشستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں آج لوگ ہم سے کشمیر کو الگ کرنا چاہتے ہیں گلگت بلوشستان کو ہم سے الگ کرنا چاہتے ہیں جون جون ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے یہ مزید لکیریں لگا 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 کر ہمیں جو ہے وہ تقسیم کرتے چلے جائیں گے اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم امت کی بیداری اور امت کی وحدت کا جو ہے وہ خیال رکھیں